نازم تعلیم دیلی یونیورسٹی کی ہے یونیورسٹی آف دیلی کی ہے اوپن کے بچوں کے لیے ہے اس کے اندر یہ سٹڈی مٹیریل اگر آپ تک نہیں پہنچا ہوگا ویسے تو سب کو مل گیا ہوگا اس کے اندر اس بک کے اندر چار ٹاپک دے رکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چار ٹاپک اس کے اندر ہیں ان چار ٹاپک کو کبر کرنا ہے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کیا کیا ہیں اردو زبان کا آغاز و ارتقہ اردو زبان کی اپتداد سے متعلق مختلف نظریات اردو کی عدبی داستانیں پڑھ ویلیم کالیج کی عدبی خدمات ان چاروں کو آپ کی سکرین پہ بھی چلتے بھائیں گے اور وہاں سے مینمین پوائنٹ بھی بتاؤں گا آپ پلاس تک دیکھیں بینہ اسکپ کریں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آنی ہیں کیا کیا نہیں آنی امپورٹنٹ کیا ہیں کیا کیا آ سکتے ہیں سب بتاؤں گا تو جو پہلا تعریف ہے یعنی 1.1 تعریف پہلے میں 1 ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے اور پھر بس end ہو جائے گی تو پہلا ہم جو ہے چار ٹوپک میں سے پہلا موضوعات وسائل دیکھیں تو آپ اب دیکھیں پہلا ٹوپک یہ سکرین پہ آپ کی دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر ہے موضوعات وسائل ہندوستان ایک کسیر اللحسان ملک ہے مطلب کسیر اللحسان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اسی لئے ان زبانوں کے اجائب گھر کہا جاتا ہے اجائب گھر کہتے ہیں میزیم یہاں پہ یہاں تین بڑے لسانی خاندان ہیں ہند آریائی ڈراغٹی اور ہند چینی کی زبان اور بولیاں بولی جاتے ہیں اردو کا زبان کا رشتہ ہند آریائی خاندان سے یعنی اردو جو ہے وہ ہند آریائی خاندان سے امپورڈنٹ پوائنٹ ہے اسی لئے اردو کو ایک ہند آریائی زبان کہتے ہیں مطلب اسی وجہ سے اردو کو کیا کہا جاتا ہے ہند آریائی زبان کہا جاتا ہے ہندوستان کے دیگر زبانوں جیسے مراتی، گجراتی، اسامی، پنجابی وغیرہ کی طرح اردو بھی سنسکرٹ سے محفوظ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سنسکرٹ میں کچھ تبدیلی ارونوما ہوتی گئی جس سے سنسکرٹ سے پراکرد وجود مائے پراکرد میں تبدیلی اور ترقوی تو ابر نشت پیدا ہو ابر نشت میں تبدیلی سے مغربی بولیہ وجود مائے اور تمام مغربی بولیوں سے جدید زبانوں کا وجود اول میں آیا اردو زبان اسی تبدیلی کا ہے کیامر سے تو پہلا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی آتا ہے جدید ہند آریائی زبان کی اپتدہ ایک ہزار اسوی کے آس پاس مانی آتا ہے جو ہند آریائی زبان ہے اس کی اپتدہ کب مانی آتی ہے ایک ہزار اسوی ہے یہ وہ وقتہ جب ہندوستان میں اہم سیاسی اور تحزیبی تبدیلی رونما ہو رہی ہے کیونکہ جو ہندوستان میں مسلمان داخل ہوئے وہ ایک ہزار اسوی سے آنا شروع ہے اسلامی تحزیب معاشرت اور مسلمان فاتین کی زبانوں کا اطلاعات یہاں کے تحزیب و تمدل کی زبانوں سے ہونے لگا اب ڈاکٹر سیتا سانتی کماری چٹر جی نے اپنی کتاب انڈو آریان اینڈ ہندی میں لکھا ہے اگر مسلمانوں نے ہندوستان میں فتوحات حاصل نہ کی ہوتی تب بھی جدید ہنداری آئی زبانیں پیدا ہوتی لیکن ان میں جو سنجیدہ اور عدبی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اس میں ضرور دیر ہوتی پروفیسر محسود حسین خان کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان ہندوستان میں آمد ایک نئے تمدل اور ایک نئی زبان کی آمد یعنی ہندوستان میں جیسے ہی مسلمان آئے باروی صدی میں دلی اور اس کے گردو نوہ میں سور شینی اببر نش کے بطن سے کھڑی بولی پیدا ہوئی باروی صدی آتے تک پنجاب کے راستے عربی فارسی ترکی پنجابی بولنے والوں نے اس خطے میں اپنی حکومت کر کے سے مستقبل عماجگاہ بنا دی دیلی اور نوہ دیلی میں بولی جانے والی کھڑی بولیوں میں ضرورت کے تحت عربی فارسی ترکی پنجابی زبانوں کے الفاظ کا دخم ہوتی اور دیگر بولیوں اور زبانوں کی بولنے والے سنسکرد تو یہ ساری زبان انیسویں صدی میں اس زبان کو شروع میں تو اسے کھڑی بولی کا پھر اببر نش پھر مگری بھی ہندی اور پھر کھڑی بولی سے گزردو ایک نئی زبان موجود بھائی انیسویں صدی میں اس نئی زبان کو اردو کا نام دیا گا تو آپ نے دیکھا کہ بھائی جو پہلے کیسے بنی پہلے سنسکرد آئی سنسکرد سے دوسری زبانیں نکلی دوسری زبانوں سے جو ہے کھڑی بولی نکلی کھڑی بولی سے ہند آری آئی سے کھڑی بولی نکلی کھڑی بولی سے پھر جو ہے پنجابی اور عربی اور سندھی اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں نکلی اور اسی کے ساتھ جو ہے اردو بھی آئی اردو کا پرانا نام ریکھتا ہے یاد رکھے گا پیپر میں بھی آسا ہے کہ اردو کا پرانا نام کیا ہے اب یہاں پہ پہلا سوا 1.2 ہے کہ ہند آری آئی کا آغاز و ارتقہ جو ہند آری آئی زبان ہے اس کا آغاز و ارتقہ کیسے ہوا تو اردو زبان کا آغاز و ارتقہ جو ہے متعارہ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہند آری آئی کا ارتقہ کا جائزہ لینا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز و ارتقہ کیسے ہوا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ ہند آری آئی زبان کا جائزہ کیسے لینا کیا ہے جس کا ہندوستان میں آریاؤ کی آمد سے ہندوستان میں ہندی اورپی زبانوں کا سلسلہ تقریبا تین ہزار قبل مسیح سے بھی پہلے ملتا ہے ہند ہندوستان میں ہندی اورپی زبان آئیں وہ تین ہزار سال قبل مسیح سے پہلے ملتا ہے ہندی اورپی زبانیں ترقی کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچی انہیں ہند آری ایرانی کے نام سے موسم کہہ جاتا ہے ہندی اورپی زبانوں میں ہندی اورپی زبانوں میں ہندی اورانی سب سے قدیم اور اہم زبان ہندی اورانی ہندی اورانی ترقی کی منزلیں تے کرتے ہوئے آگے تو بڑی لیکن تین شکلیں وجود میں آئیں ہندی اورانی زبانیں بولنے والے جو گروہ ایران میں رہ رہا تھا اسے ایرانی زبان کا سلسلہ جامل تھا کچھ لوگ کشمیر کی وادی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پہلے تھیل گئے وہاں وشاچہ زبانوں کا سلسلہ ملتا ہے ایک بڑی تعداد آری اہوں کی ایک گروہ اپنی تہذیبی اور لسانی ورسہ کے ساتھ جب ہندوستان میں داتل ہوا تو یہاں ہند آریائی کا سلسلہ شروع ہو ہندوستان کی تمام موجودہ زبانوں کا سلسلہ ہی اسی خاندان سے ملتا ہے ہمارے اردو زبان بھی ان میں سے ایک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندوستان میں ہند یورپی زبانوں کا سلسلہ تین ہزار سال قبل مسیح سے ملتا ہے جو ہندوستان جو ہے جب یہاں پہ لوگ آئے تو پہلے اسے ہند یورپی کی ترقی بھی کہ سکتے ہیں ہند ایرانی کے نام سے محصول ہیں یعنی جو ایران سے آئے تھے پھر کشمیری جو لوگ تھے وہ پشاچی بولتے تھے ان کی ایک اور مطلب تین گروپ تھے ہند آریائی کے تین گروپ تھے پہلا گروپ یاد رکھے گا جو ایران سے آئے تھا وہ ہند ایرانی کہنے آنے لگے تھے دوسرا گروپ جو کشمیر کا تھا وہ پشاچی بولنے لگے تیسرا ایک گروپ تھا جس سے ہی جو ہند آریائی کا تھا جس سے اردو زبان وجود میں یہ ایمپورٹنٹ بات تھی ہند آریائی کے قدیم کتابوں میں ان کے اصل وطن کی آمد کا سلسلہ کوئی اشارہ نہیں جو ہند آریائی کے آریائی کا جو کتاب ہے قدیم کتاب ان کا یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اصل وصن کی طرف کہاں سے آئے زمانہ قدیم میں لوگوں کا خیالتا ہے کہ آریائی تبت سے آئے پہلے لوگوں کا یہ خیالتا ہے جو آریائی وہ تبت سے آئی ہندو کے مذہبی عقیدے کی رو سے تبت کو انسان کا پہلا مستن مانا جائے ہندو کے جو مذہبی عقیدے کی رو ہے آریائیوں کو بھی اس علاقے سے منصوب کیا جاتا ہے اسی ویسے وہ کہہ دیں گے سنسکرٹ کے بعد عالموں کو خیال ہے کہ آریائی قبائل ہندوستان ہی کی پاک سرزمی سے اٹھے اور بعد میں ایران ہوا یورپ میں پہلا اور جو سنسکرٹ کے بعد عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبت وغیرہ سے کہی سے نہیں آئے بلکہ ہندوستان کی ہی پیداوارے سے اٹھے اور بعد میں ایران اور یورپ میں لیکن ان تمام نظریات کے مطالق کچھ پختہ ثبوت نہیں لیکن کوئی ایسا جامع اور بسی ثبوت نہیں ملتا جو اس بات کو کیا کرتا ہو سٹیک بتاتا ہو صحیح بتاتا ہو لیکن بیشتر محققین محققین یعنی تحقیق کرنے والے ریسرچ سکولر اس بات پر متقیف ہیں کہ آریائی سلوطن وستی ہے ہندوستان میں آریائیو کی دخل کی تاریخ پندرہ سو قبل مسیح مانے گا داخلے کے جو تاریخ ہے آریائیو جو ہندوستان میں آئے کہتے ہیں کہ پندرہ سو قبل مسیح جب آریائی آریائی قوم ہندوستان میں داخلی داخل تاریخی میں ہندوستان آریائیو کا سامنا ڈریوڈو اور اسٹرک قوم سے اب جو آریائی قوم تھی اس کا سامنا ہو گیا ڈریوڈ قوم سے ہندوستان کی مغربی شمال میں ڈریوڈی پڑا اس کی کچھ جھلکیاں ریگویت کے قصے قانیوں میں ملتی تو بھائی آریائی اور جو ڈریوڈ قوم تھی ان میں جو ہے آپس میں تضاد ہوا تھا آپس میں جو ہے جگڑا علماء لسانی نے انسان کی ہند آریائی ارتطہ کو تین ادوار میں تفصیم کیا جو ہند آریائی زبان ہے جو آریائیو کی زبان ہے اسے تین پارٹ میں انہوں نے ڈیوائٹ کر آیا پہلا ہے قدیم ہند آریائی جو پانسو قبل مسیح تھا پندرہ سو قبل مسیح دوسرا ہے بستی ہند آریائی جو پانسو قبل مسیح تھا ہزار قبل مسیح اور تیسرا جدید ہند آریائی جو ایک ہزار تھا زبانہ آر تو تینوں آریائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو آریائی کو میں اسے تین حصوں میں باتا ہے جو ماہرین لسانیہ تھے علماء لسان لسان کہتے ہیں زبان کو جو زبان کے بارے میں بڑے علم رکھتے ہیں جو نالج رکھتے ہیں کہ جو زبانے ہیں وہ کیسے وجود میں کس کس طرح سے ان کا جو ہے تو قدیم ہند آریائی جو ہے قدیم ہند آریائی یہ دور پندرہ سو قبل مسیح سے پانسو قبل مسیح تک شمار کر جاتا ہے چلی کہ اس وقت اب سوال آتا ہے کہ بھئی جو ہے قدیم ہند آریائی جو ہے وہ کب تک مانا جاتا ہے ایک نمبر میں دو نمبر میں تو آپ کو لکھنا ہے کہ بھئی ایک نمبر دو نمبر میں تو نہیں آگا پندرہ نمبر میں ہی سوال آتا ہے اس کے لئے تو آپ لکھیں گے یہ دور پندرہ سو قبل مسیح سے پانسو قبل مسیح تک شمار کہ جاتا ہے اس وقت ہند یورپی زبانے ہند ایرانی منزل سے گزر کر خالص ہند آریائی شکل اختیار کر چکے جو ہند یورپی زبانے تھی وہ ہند ایرانی منزل سے گزر کر خالص ہندی آریائی ہند آریائی بن جاتا ہے یہ اہد ویدک اہد بھی کہہ رہا ہے اچھا قدیم ہند آریائی کو اور کس اہد کے نام سے جانا جاتا ہے ایک سوال آپ کا ہی آ سکتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ وہی جو قدیم ہند آریائی ہے اسے ویدک اہد کے جو قدیم ہند آریائی ہے اسے ویدک اہد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس اہد میں ویدک یچر ویت اتر ویت اور سام ویت یعنی ہندو کی مشہور مذہبی یاد رکھے گا ریگ ویت یچر ویت اتر ویت اور سام ویت اس اہد میں سنسکر زبان اپت رقی کرتے اور یہ زبان سنسکر آلیموں کی زبان بن جاتی رجمیا مہابارت کی تفلیق اسی اہد میں ہند آریائی کو ڈاکٹر شد یشور ورما نے ان پانچ منازلوں میں ویدک منزل اہدے پانکی منزل رجمیا منزل دیوی منزل اور ٹکسالی منزل تقسیم کیا انہوں نے بھی اسے پانچ منزلوں میں تقسیم کیا تو قدیم ہند آریائی کے متعلق یہ بات تو صاف ہے کہ جو قدیم ہند آریائی ہے وہ پندرہ سو قبل مسید سے پانچ سو قبل مسید تک ہے اور اس کے اندر جو ہے اسے رگویت اہدے ویتک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہندو کی جو چار مشہور کتابیں رگویت یچرویت اترویت اور سامویت وہ بھی اسی دور میں لکھی گئے اور اس دور میں سنسکیٹ نے بہت زیادہ ترقی کری سنسکیٹ کی ترقی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سنسکیٹ نے ترقی تو بہت کری لیکن وہ صرف عالموں کی زبان مل گئے اس کے اندر کسی طرح کا جو ہے انہوں نے چھڑ چھاڑ سے منع کر دیا اس ویسے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے یعنی وہ تو پانسو پاندرہ سو سے پانسو تک تھا یہ پانسو سے ہزار تک کا زمانہ مانا جاتا ہے قبل مسیح جیسے ماہرین نے اس کی ارتقائے خصوصیات کے لحاظ سے تین ادوار میں باٹھا ہے مطلب اسے بھی تین دور میں باٹھ دیا ہے پہلا دور ہے جو پانسو قبل مسیح کی اپتداد سے پانسو تا شمار کہہ جاتا ہے یہ اہد پراکرتو کے آغاز اور ارتقاء کا عہد ہے فطری زبان کون سی ہوتی ہے جو آپ اور ہم بول دوسرا دور ہے وستی ہنداریہ اس دور کو مسیح سن کی اپتداد سے لے کر پانسو تک مانا جاتا ہے اسے پراکرت کا دور کہا جاتا ہے پراکرت کا نفذ کسی ایک زبان کا نہیں استعمال بلکہ کئی زبانوں کے مجمعے وہ پراکرت کے تیسرا دور ہے مہاراشتری یہ جنوب کی پراکرت یہ زبان مراتھی سے نکلی پراکرتوں میں سب سے پہلے اسی زبان کے قوائد مرتبو مہاراشتری مراتھی جسے پھر ہے شورسینی اس کا مرکز شورسینی یعنی مطرہ کا علاقہ تھا اس زبان میں سنسکرٹ کا گہرے نقش نکل یعنی جو شورسینی ہے اس میں سنسکرٹ بہت پائی جاتی اس کے بعد تھی مگدی مگدی جو ہے یہ مشرق ہندوستان میں مولی جاتی تھی یہ علاقہ آریاؤ کے مرکز جو ستر پردیش تھا پھر ہے پچاشی یہ کشمیرو پنجاب کے علاقے میں بولی جاتی پھر ہے ابھرنش پراکٹوں کے مشہور آلی مہار گنڈے نے اسے ابھرنش کی تین دستوں میں تقسیم کیا ناغر ابھرنش ٹھیک ہے اور براجٹ ابھرنش اور آب ناغر ابھرنش پھر اس کے بعد سورسینی مہاراشتری اسی طرح سے یہ آگے بڑی اب اگلا ٹوپک ہند جدیداری آئی ایک ہزار تاہار تو ہند جدیداری آئی زبان کا آغاز ایک ہزار سے مغربی ہند کے مختلف گولیوں سے ہوتا ہے کچھ وقت ہندوستان میں ہم سیاسی اور تہذیبی تبدیلی رونما ہو رہی مسلمہ دیکھیں ہم یہاں پہ ایک ہزار تاہار یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو دیکھیں میں آپ کو شورٹ میں سمجھا دیتا ہوں ہندوستان میں بہت زبردست تبدیل اس وقت ہندوستان میں اہم سیاسی اور تیزی بھی تبدیل ہندوستان حملہ آور ہندوستان میں اپنے قدم تیزی سے اور مضبوطی سے جمع رہا ہے مسلمان فاتحین شمالی مشرق میں دسوی صدی کے نیس ساخر میں آئے اور سارے ملک پہ قابض ہو گئے غزنویوں نے پنجاب میں تقریباً دیو سو سال تک حکومت جو بزنوی ہے انہوں نے دیو سو سال باروی صدی میں جو ہے یعنی جارہ سو بیان میں محمد غوری نے پرثوی چوہان کو شکر دی راج پوٹ دے اور تیروی صدی کے بلکل اقتدائی دور میں غلام خاندان کے دیلی میں بنیاد پڑھتا چودوی صدی آتے آتے پورے دھکن میں خلجی حکومت کو بول والا تھا اور تغلق حکومت کے خاتمہ پر پورے ہندوستان میں انتشار اور بدعزمی کیلے ہیں سولوی صدی میں مغل سلطنت کا قیام سے ہندوستان ایک مضبوط اور مستقعہ محکومت کی بنیاد پڑی جدید انداریہ زبانوں کی تشکیل کا زمانہ سیاسی لحاظ سے بڑی اُلٹ پیر کا زمانہ اسلامی تیزی وہ تا ثقافت مسلم فاتحین کی زبانوں کا اعتلاد نیا کی زبانوں سے ہونے لگا جسے جدید انداریہ کی ارتفاع میں تیزی آئی اور اس کی تفصیلی بیان سیندی کمار نے اپنی کتاب انداریہ آئی اور ہندی میں کہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس زبان کو اس زبان نے کھڑا ہونا سیکھ لیا تھا سنسکرٹ کا فضو توڑ کر بہت جہاں ہندوستان کی نئی زبان نے کیونکہ جو ہے سنسکرٹ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سریب عالموں کی زبان رہ گئی تھی بندیتوں کی زبان ہندوستان ایک وسی ملک ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف قومیں جدید انداریہ آئی سے رب تعلق بڑھا تو دوسری زبانیں کے تحزیب میں ابدیزاج ساپ طور پر نظر آنے لگے ٹھیک ہے شمالی مغری ہندوستان میں مغریبی پنجابی سندھی مراتھی آسانی بنگالی اڑیائی میتلی بھوجپوری یہ ساری دوانے جو ہے وجود مہانے لگی تو اس میں اس کے بعد یہ چار سوال آپ کے آتے چار سوال آپ کی سکریم پہ پہرہ سوال یہ ہے کہ ہند جدید انداریہ کی ابتداء کب ہوئی جدید انداریہ آئیے اس کے ابتداء کب ہوئی سوال نمبر ایک تو جدید انداریہ کی ابتداء ایک ہزار اسوی کے آس پاس مانی جاتے میں آپ کو پیدا ہی بتا دیا تھا دوسرا سوال آتا ہے ہند یورپی زمانے کا سلسلہ کب سے ملتا ہند یورپی زمانوں کا سلسلہ کب سے ملتا ہند یورپی زمانوں کا سلسلہ تین ہزار سال قبل مسی سے بھی پہلے میں ہندوستان میں آریہ کا داخلہ کب ہوا ہندوستان میں آریہ قوم آئی اس کا داخلہ ہے ہندوستان میں آریہ کا داخلہ تاریخ پندرہ سو قبل مسی مالی جاتی ہے قدیم انداریہ آئی کا زمانہ کب سے کب تک ہے قدیم انداریہ زمانہ پندرہ سو قبل مسی سے پانس قبل مسی تک شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ایک طرح سے اور میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا مگریبی ہندی اور ان کی بولیا مگریبی ہندی اور ان کی بولیا مگریبی ہندی کی حدود تقریبا وہی ہیں جو مدیہ پردیش کی مسی دوسین خان کی مطابق یہ مگریب میں سر ہند سے لے کر مشرق میں علاب آد تک شمال میں امال جنوب میں بندی آچل اور بندیل خند تک پیلی بولیا ہند کی پانچ بولیا اہم خڑی بولیا ہندوستانی اریانوی اجاٹو بریج باشا غنیو جی اور بندیل خڑی بولی کی آیا بھائی خڑی بولی کو سمجھ دو آپ خڑی بولی کی اپتدہ ای جلک اپر نش کے قدیم تصنیف میں ملتی کھڑی بولی ایک طرف دوسری بولی کے مقابلے میں قدیم ترین ہے اس کی کوئی بھی مثال پندروی ستی سے پہلے نہیں ملتی مغربی ہندی کی وہ بولی ہے جو کھڑی بولی ہے جو رویل خند پنجاب امبالا بلند شہر بجنور مراد سواد رامپور ان سب جگہ میں یہ زبان کیا ہو جی ہے بولی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا کھڑی بولی ہی اردو کا روح افتیار گیا اور دیرے دیرے میاری اور طرف کی آفت بہ گریشن نے کھڑی بولی کو ہندوستانی اور اردو کو عدب ہندوستانی کہا ہے ٹھیک ہے یعنی کھڑی بولی وہ ہندوستانی بولی اور جو اردو ہے ہاں سے بنائی جاتی ہے مثلا کلم کی جگہ کلم کی بجائے کلم اسی طرح عورتوں کی جمع عورت کی جگہ عورت مکہ کی جگہ مکہ بولا جاتا ہریانوی اور جاٹو کی جو بولی ہے اس کو باکڑا اور جاٹو کے نام سے جائے دیلی میں ہریانوی زبانوں کو جاٹو کے نام سے جانا جاتا اسی یہاں آس پاس جاٹو کی کسرس سے آباد ہے یہاں کے لوگ اسے کو عورت زبان بھی کہتے ہیں ہریانوی زبان دیلی کے شمالی مغربی علاقے روتک تک کسار کرنال بڑگاوہ میں بولی جاتی میواتی راچ پورتی اور ریوڑی سمیت کے علاقے میں بولی آتی مسود حسین خان انہوں نے سب کہا کہ ہریانوی ہی اردو کی اصل بولی ہیں دراصل اردو اور ہندی ایک ہی زبان کے دو روپ ہیں جسے ماہی رین زبان نے کھڑی بولی کا نام دی یہ ہریانوی میں کبھی کھڑی بولی کے افعار استعمال کی جاتے تو کبھی پنجابی کے مزن کھڑی بولی کا کرتا اور کہتا کے ساتھ پنجابی اور لہندہ کردہ اور کہدہ بھی بلتا ہے اور بریج باشا جو ہے اس کا خاص مرکز متورہ ہے جو ہندو و تیزی و تمدن کا گہوارہ ہے جو مغربی ہندی کی سب سے نمائی بولی تسلیم کی جاتے اس سو چینی اور اب نش کی سچی جانش کہا جاتے آپ دیکھیں کیا کیسے بولا جاتا ہے تمہارا تیرا بریج باشا میں تمہار رو تیرو اسی طرح ہمارا کا ہمار میرا کا میرو وغیرہ بولا مشہور شاعر امیر خسرو کے دور میں بریج اور کھڑی بولی کا جولی دامن کا ساتھ تھا ایک مثال نے گوری سوئے سیج پر مک پر اڈارے کیس چنگ خسرو گر آپ نے رین بھائی جو دی اب کنو جی کے بارے میں آتی ہے کہ یہ ہند کی ایک بولی کے نام سے زلہ فروخہ باد میں شہر کنوج کے نام پر رامائن تک میں اس کا ذکر ملتا ہے کنوج ہندوستانی لفظ جس ہندی میں کنوج کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ بڑھا دیا جاتا ہندوستان میں گھر کنوج میں گھرا یا گھرو ہوتا اب اس کے پاس بندیلی بندیلی اسے بندیلی کھنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بندیلی کھنڈ کے علاقے میں بولی جاتی ہے اردو اور کھڑی بولی کا رشتہ دیکھو کتنا زبردار شعبک آیا کہ اردو اور کھڑی بولی کا رشتہ جنید ہنری زبانوں میں کھڑی بولی کا اہم مقام حاصل دونوں کے معابل نشتے کو سمجھ نے کے لیے ہمیں کھڑی بولی پس منظر کو جاننا در ہوئی تو کھڑی بولی دیلی شمالی مشریقی خطے میں یعنی مغربی یوپی میں رائش تھی رفت رفت اتنی محبول ہوئی نہ صرف دلی گلی کوچ بازار میلے رائش اردو اور کھڑی بولی کا رشتہ جدی دن آرہی زبانوں میں کھڑی بولی ایک اہم مقام آتی گئے دونوں کے مابین رشتے کو سمجھ نی کے لیے کھڑی بولی کے پس منظر کو جاننا ہے اس بات میں کوئی شگ نہیں اردو کی بنیاد کھڑی بولی پہ لوگوں کے آپ سی میلجول کی ویسے اس میں عربی فارسی کے الفاظ بھی دخول شروع جس سے پہلے مقابلے زبان میں نکھار پیدا ہوا کھڑی بولی کے نکھار کا زمانہ اردو زبان کی افتدائی زمانہ ہے کھڑی بولی کی اسی ترقی یافتہ شکل یا نکھرے ہوئے روح کو ابتداء میں ہندوی اور ہندوی اور ریختہ کہا جاتا اور بعد میں زبان اردو اور زبان اردو اور آخر میں اردو کے نام سے جانے جانے گئے اردو زبان کو پہلے ریختہ کے نام سے بھی جانا گیا اس بات کی دلیل غالب کا یہ شیر کافی ہے ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا زبان کی تشکیل ایک پیچیدہ عمل ہے کوئی بھی زبان اپنے ابتدائی مرائل میں محض ایک بولی ہوتی ہے جس کا اثر اور رسول کا دائرہ چھوٹے سے علاقے خطے تک پیدا جب شروعات میں کوئی زبان ہوتی ہے تو اس کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے علاقے تک ہوتی لیکن دیرے دیرے سماجی سیاسی اور سخافتی طور کرنے پر پھر یہ دیرے دیرے پھیلتی ہے زبان بن جاتی ہے آج اردو ترقی آفتہ شکل ہمارے زمانے میں حضام اردو جو ہے وہ دلی اور اس کے گھرد و نوا میں بولی گئی اس کی بنیاد پڑی اردو کی وہ کہا سے پڑی ہے دلی سے پڑی چلو جی مان لیتے ہیں دلی سے آری آئی دور کا آخری یادگار ہندوستان کے ایک وسی علاقے میں شورسین اب برنش عیسوی وجود میں اگر اس لئے آجاتا ہے کیونکہ ایک نشان یا تین بڑے نشانی خاندان ہنداری آئی ڈریوڈی ہند چین خلاس بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے اردو زبان کا رشتہ ہنداری آئی خاندان سے ہندوستان کے دیگر زبان جیسے مراتی گجراتی آسامی بنجابی کی طرح اردو سلسکر سے محبوب سکتے اردو ہنداری آئی زبان زبان وقت کے ساتھ سلسکر میں کچھ تلتاب دیگی جیسے پراکریت گیا برنش گیا کھڑی بولی گیا کھڑی بولی میں سہی اردو بولی کچھ لوگ کہتے پنجابی میں سہی لکھ کچھ کہتے کہ مہارتھا میں پیدا ہوئی بہر میرا ماننا یہ کہ سب جگہ سے پیدا ہو ٹھیک ہے قدیم ہنداری آئی دور میں ویدی اور ستھ زبان کا بڑا زباد ہے ٹھیک ہے ہندو مذہب کی چار کتاب بھی قدیم ہنداری آئی دور میں وجود مائی ریگ وید یچ وید سام دور میں بہت سنسکٹ نے ترقی کری اردو نے ترقی کری ٹھیک ہے تو اب جہاں پہ کچھ سوال ہے گرین سے مطابق مغربی ہندی کی کون سی فان بولی ہے ہریان کو کس نام سے جانا جاتا تھا بری بیش بیش کون سا ہے اردو کو کن کن نام سے پکارا لائے تو یہ سارے سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ ان کے جوابات کمیٹ بہن میں کر دی گا ٹھیک ہے اور فرنگ ہے اس کے بات جہاں پہ کچھ تفصیلی سوال آتے ہیں ہند آریائی کی ارتیقہ کا جائزہ لیجیے سوڑ سینی اب برنش خڑی بولی سے ارتیقہ کیا رشتہ ہے اردو کھڑی بولی سے رگلی دلائن کے ساتھ ثابت کیجئے ہندوستان میں ہنداری آئی کی آمد سے زمانوں کے آغاز و ارتیقہ میں کیسی تبدیل ہوئی یہ آپ کو طویل تفصیلی جوابات دینے اور ان کے جوابات آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں اسے پہلا سوال ہے ہنداری آئی کی ارتیقہ کا جائزہ سور شینی ابر نش اور کھڑی بولی سے اردو کا کیا رشتہ ہے اردو کھڑی بولی سے نکلی دلائل کے ساتھ ثابت کی جئے ہندوستان میں آریاو کی آمد سے زبان کے آغاز و ارتیقہ میں کیسے مدد ملی مختصر جواب لکھیں زبان اور بولی میں کیا فرق مغربی ہندی میں کتنی بولیا ہیں پراکرد اور ابر نش کے کیا معنی ہے سور شہنی ابر نش میں کون سی بولیا شامل ہے اس کے سوال کے جوابات صحیح کا ریشان لگا کر دیجئے آپ کو اس کے اندر صحیح کا ریشان لگانا ہے ہند آریائی خاندان سے ہند چینی خاندان سے ہند یورپ خاندان سے اور ڈراؤڈی سے تو ہند آریائی خاندان سے سپارش کردہ کتب یہ تو کتب ہے مطلب جو ریفرنس ہو گئے تو ساتھی ہو یہ پہلا ٹاپک میں نے آپ کو پڑھا دیا اصل میں اس کو میں اگر ڈیپ لی نہ جاؤ اور شورٹ میں آپ کو ایک بات میں بتا دوں تو اس کا مطلب یہ ہی نگلتا ہے کہ کھڑی سب سے پہلے جو ہے اس کے نقوش کھا کھا ملتے ہیں پھلا ملتے ہیں یہ پہ ڈرابیٹ کوم آگئی سب سے پہلے آریہ آئے پھر ڈرابیٹ نے کھسکا کے دور بھیجا پھر ابر ناش پرا کریت کھڑی بولی یہ ساری زبانے وجود میں آتی چلی گئی کوئی کہتا ہے کہ پنجاب سے نکلی کوئی کہتا ہے کہ دلی اور اس کے گردو نوہ سے نکلی کوئی کہتا ہے کہ یہ تو آریانہ سے نکلی کوئی کہتا ہے یہ تو ممبئی مہاراج سے نکلی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جگہ سے تھوڑی تھوڑی کوشش کیو گئی اور یہ اردو زبان وجود بھائی تو اس سے حسابت ہوتا ہے کہ ہم سب کی بات سے اتفاق بھی کرتے اور سب کی اپنے بڑوں کی رائے کو مان بھی لیتے اور اس طرح زبان وجود میں آئی تھا اور آج ہمارے سامنے اردو کا مطلب ہی رشکر جس میں کئی زبان ملا دی جائے اور اس میں عربی فارسی ہندی سانسکیٹ اور دنیا بر کی بات شاہ 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 جیسے پرچون کی دکان میں سب چیز موجود ہوتی ہیں ایسی اردو ہے اس میں ہر زبان کی الفاظ شامل ہیں اور اردو یہ خوبصورت بات شاہ ہے آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے جس طرح لکھنا چاہے انشاءاللہ پھر اگلے ٹوپک میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک ہمیں دیجئے ازازت اور آپ ہمارے چینل سے جھ جائیں سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں جو بچے پڑھنا چاہتے آن لائن آف لائن کلاس وہ میرے نمبر پر گونٹیک کر سکتے سکتے سکتے